آپ علم القونیات کی طرف آ جائیں کائنات کیسے بنی آپ کوسمالوجی آپ کو بیان کرتی ہے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی آپ کھولیں صفحہ بائی سو چوہتر سے شروع رہا تیہتر سے کائنات ابتدائی طور پر دخانی حالت میں تھی یہ وہ ہے جو سائنس کو ادراک آج ہوا ہے ایک دھماکے سے کائنات کا ابتدا ہونا تخلیق کائنات کے چھ مرحلوں سے کائنات کا گزرنا اور مسلسل وسی سے وسی تر ہوتے چلے جانا اور گریویٹیشن کی فورس کس طرح کام کرتی ہے کائنات میں فورس آف گریویٹیشن اس کا اور گریویٹیشن کی فورس کشش سکل میں توازن کیسے ہوتا ہے کائنات کا توازن کیسے ہوا کائنات کی وسط پذیری کیسے ہے ایکسپینڈنگ یونیورس یہ سب چیزیں چپٹر وائز اس میں آتی چلی گئی ہیں اور تخلیق کے کائنات میں ایک ذرہ بر بھی مشکل نہ آئی اور زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جدا کیسے ہوئے سات آسمانی طبقات کیسے بنے کسی سہارے کے بغیر کائنات پستو بالا کیسے بنی حتیٰ کہ آسمان دنیا کی تزین کیسے ہوئی زمین کے طبقات کیسے بنے پھر اس میں کائنات کا انڈ کیسے ہوگا اور آخری تباہی کا ہوگی کائناتی نظام کا بگ کرنچ اختتام کس پر جا کر ہوگا اور بلیک ہولز سیاہ شگاہ ان کی حقیقت کیا ہوگی اینڈ آف دی یونیورس کیا ہوگا پھر قوانینِ طبیعیات کیا ہیں پھر اس کے بعد نظریہِ اضافیت جس کو آئنسٹائن اور نیوٹینڈ ڈسکس کرتے تھے وہ قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے اس طرح آپ جب چلتے آئیں تو پھر قرآنِ مجید رفتار کی سپیڈ کا تذکرہ قوتِ کشش کا تذکرہ خلاقی تذکرہ اور اس طرح کے پھر مضامین آگے علمِ فلقیات میں سپیس کیسے ہے خلاق کیسے ہے نوری سال کی حقیقت کیا ہے اجرامِ فلقی کیسے ہیں اور اجرامِ فلقی کے ساتھ پھر زمین و آسمان کا نظام کیسے چلتا ہے نظامِ شمسی کی حیرت انگیز سسٹمز کیسے ہیں سیاروں کے نظام کیسے ہیں اور پھر یہ ستارہِ ساکب کیسے ہیں ستاروں کے جرمت گیلیکسیز کے کشائیں کیسے ہیں اور ستاروں کے سفر کی منزلیں کیسے ہیں سائے کا بڑھنا گھٹنا کیسے ہے اس طرح آپ چلتے چلی جائیں جس سبجیکٹ کو لیں پھر آپ نباتات کے علاوہ مادن پر آ جائیں مادنیات کے اوپر لوہے کی تفصیل کیا ہے اور سیسے کی تفصیل کیا ہے تامبہ کی کیا ہے دھاتیں کیا ہیں الغرض آپ کوئی سبجیکٹ میں نے آپ کو بطور نمونے دیئے نباتات پہ آ جائیں درختوں پر آ جائیں بیج کو دیکھنا چاہیں گٹلی کو دیکھنا چاہیں اور زمین کے سبزے اور چارے کو دیکھنا چاہیں چراغاہیں پڑھنا چاہیں شجرگاری کا سبجیکٹ پڑھنا چاہیں درختوں کے حوال باغوں اور پھلوں کے حوال میووں کے حوال مختلف اقسان کی چیزوں میں نر اور مادہ کے حوال خجور اور انگور کا نظام بیر اور کیلے کا نظام انجیر زیتون اور انار کا نظام الغرض کوئی سبجیکٹ اس کا تعلق سائنس سے ہو اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہو اس کا تعلق غزوات کے ساتھ ہو سیرت نبوی کے ساتھ ہو قوموں کے اروج و زوال کے ساتھ ہو اخلاق اچھے کون سے ہیں برے کون سے ہیں حقوق والدین کے کیا ہیں بیوی کے کیا ہیں بچوں کے کیا ہیں اچھے حالات میں حقوق کیا ہیں اختلاف اور تناؤ ہو جائے تو تب حقوق کیا ہیں وراست کیا ہے امسائیوں کے کیا ہیں عیزہ تارک کے کیا ہیں ماں کے کیا بیٹی کے کیا بہن کے کیا پھوپی کے کیا خالہ کے کیا دشمن کے کیا دوست کے کیا الخرف جہاں جہاں انسان کا تعلق ہے ہر تعلق کو قرآن وضاحت دیتا ہے میں نے آپ کو بس ایسے تھوڑا سا گو تھروں کرائیا ایسے دو تین چار نمونے دیئے ہیں آٹھ جلدوں میں جب آپ کو پہلی جلد میں اس کے انڈیکس کو دیکھیں گے تو کنٹینٹس آپ کو رہنمائی کر دے گی پوری آٹھ جلدوں کی آخری تین جلدوں میں حرف کی ترتیب سے کوئی لفظ دیکھنا چاہیں گے تو لفظوں کے حساب سے آپ کو وہ فیرس آیت تک پہنچا دے گی اور پانچ جلدوں میں کوئی موضوع پڑھنا چاہیں گے وہ آپ کو قرآن تک پہنچا دے گی اور میری یہ تو اللہ رب العزت نے کام لیا میں نے اسی نوعیت کا کام حدیث میں بھی اللہ کی توفیق سے مکمل کر لیا تھا مگر چونکہ یہ سال میں وقف کرنا چاہتا تھا قرآنک انسائیکلوپیڈیا کے لیے اس لیے اس کو میں نے روک دیا اس کی تباعت کو انسائیکلوپیڈیا آف حدیث پندرہ جلدوں کا تیار ہو چکا ہے پندرہ جلدوں میں انسائیکلوپیڈیا آف حدیث اس انسائیکلوپیڈیا آف حدیث میں حدیث نبوی کے حوالے سے میں نے چاہا بس بیٹے نعرے چھوڑ دیں شہباز بس میں نے چاہا کہ یہ پورا سال آپ قرآنک انسائیکلوپیڈیا کی تقریبات کریں متعارف کرائیں اور گھر گھر اسے پہنچا دیں گھر گھر پہنچا دیں ہر شخص قرآن سے جڑ جائے قرآن سے کٹا ہوا تعلق جڑ جائے اور ڈائریکلی قرآن سے اخذ علم کا کلچر پیدا ہو جائے ہر شخص جو عربی نہیں جانتا اے بی سی نہیں جانتا سرف و ناب نہیں پڑا عربی لغت نہیں پڑا شد بد نہیں ہے عربی زبان کی وہ بھی مسلمان ہونے کے ناتے قرآن سے لینا چاہتا ہے اور اس طرح لینا چاہتا ہے کہ مغالطہ بھی نہ لگے گمراہی بھی نہ آئے اس کو راستہ دکھا کر انگلی پکڑ کے جیسے بچے کو منظر پہ پہنچاتے ہیں قرآن سے جھوڑ دیا ہے اب علماء حضرات بیٹھیں علامہ عبدالخبیر آزاد ان سے معذرت کے ساتھ پیار سے کہہ رہا ہوں پیار سے علماء سے معذرت کے ساتھ اب قرآن پر فقط علماء کا اجارہ نہیں رہا امتِ محمدی کے ہر فرد کا اجارہ ہو گیا ہے ہر شخص کی رسائی قرآن تک کر دی ہے سنسائج میں جوڑی آئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پیار جوڑی سوڑی گوہ